سلام علیکم دوستو آج میرا پروگرام تھا سویمنگ پر جانے کا لیکن ماں سویمنگ پر کیا ہوں تو کہا ہی انہوں کی نئے کہ سویمنگ تو آج نہیں ہو رہی ماں بھی کسی نے پرائیوٹ لیسن بک کرائے ہوئے تو پھر سوچ آپ کیا کریں تو پھر یہاں پر ایک بری میں جگہ ہے جہاں پر آپ کو اپنی ہی کاؤز کی آئس کریم بنا کے اسی وقت وہ آپ کو سیل کرتے ہیں تو ہم نے کہا چلیں اس کو ذرا وزٹ کر لیں تو چلیں ابھی داری شاڑی پارک کر کے ہم لوگ یہاں پر کھڑی ہیں تو میں آپ کو اس شاپ کے وزٹ کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی انٹرنس ہے ایک طرف پورا کاؤز کا فارم ہے ادھر انہوں نے بہترین ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر ان کی آئس کریم شاپ ہے تو جیسے آپ آئس کریم شاپ میں آتے ہیں تو آپ کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی گاؤں کی دیہات کی شاپ میں آؤں بڑے خوبصوری ہے یہ نا ہے بڑی پیاری سی مرگیاں اور توتے اکٹھی رکھے ہوئے ہیں اور بڑی بات ہے کہ یہ اکٹھے ہیں بڑی خوبصورت یہ لوکیشن پر یہ سامنے بھیڑے ہیں ٹھیک ہے پہوتے گھائیں یہ اسٹارٹ ہے جی اس کا نام ہے شاپ کا جرسی گرل آپ جیسے دیکھا کہ پیچھے ادھر کاؤز کا فارم ہے ادھر جو ہے یہ یہاں پر ان کی آئس کریم اسی وقت اپنے دودھ سے بنتی ہے اور یہ جرسی گرل ہے اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے بکریوں بھی رکھیں گے آپ کو بکری کے دودھ کے بھی جو ہے وہ آئس کریم مل جاتی ہے تو بڑا پیارا سا ماحول ہے یہ اوپر ٹینکی شنکی انہوں نے دودھ کی رکھی ہوئی ہے پیچھے بکریوں بھی ہیں یہاں بھی انہوں نے بند گئی ہوں لیکن تو ابھی میں نے تو آئس کریم لے لی ہے اور ان کے ریٹ بھی بڑے زبردست سے ہیں ان کے فلیورز وغیرہ ابھی وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں ریٹ زیادہ بھی نہیں ہے یہ ان کے ریٹ لیس ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی شاپ ہے اندر سے چلیں گی ابھی جاتے ہیں دوسری طرف وہاں دیکھتے ہیں کیا ہے میں نے یہ آئس کریم لی ہے اوپر مہنگو ہے اور نیچے جو ہے وہ کرنچ ہے یہ بچھے انہوں نے فارم کے ساتھ ابھی یہ تھوڑا سا سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ ابھی ایک ریسٹورنٹ بھی اپنا بنا رہے ہیں جہاں پر اپنے فارم کے بہت سارے انگریڈنٹ سے بنایے گی چیزیں بیچیں گے جو پیزا وغیرہ جس میں ہیں گوٹ چیز وغیرہ سارا کچھ ہے یہ ابھی بن رہا ہے یہ بھی لگتا ہے بڑا خوبصورت انوائرمنٹ دے گا کھلی جگہ بھی بیٹھ کے دیکھیں ابھی چلتے ہیں ہم بڑا پیارا سسٹم کیا ہوا ہے سبر جی پہلے اندر بھی تو دیکھ لیں یہ پتہ نہیں کہ آپ کو میرا کیمرہ دکھا پائے گا کہ نہیں کہ اندر سارے جو بچے ہیں گائیوں کے وہ اندر ہیں اور گائیاں ساری بار ہیں انہوں نے یہ آؤٹڈور بیٹھ کر کھانے کی بتائی ہیں چیزیں بنائیں گی ہیں یہاں پر ڈیسک آؤٹ سار دور بیٹھ کے آپ کھاؤ مزے مزے سے تو ہل میں جا رہا ہوں کھاتے ہیں آسکرین بیٹھ کے کھلی جگہ پہ وہ گائیوں کے پیچھے وہ گوڑوں کا فارم ہے یہ گائیوں کا فارم ہے وہ گوڑوں کا فارم ہے وہ بھیڑوں کا فارم ہے ہمارے پیچھے جگہ روڑوں کے پیچھے جگہ روڑوں کا بھیڑوں کے پیچھے اور وہاں 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 اور وہاں کیا اس کے انقلے ہیں کیا یہاں ہے چلا!!!! یہاں ہے یہاں ہے یہاں بگیری میں یہ تو کافی بڑے ریبیٹس ہیں بہت بڑے ریبیٹس ہیں چھوٹے موٹے تم بھی جتنے بڑے ریبیٹس ہیں پتہ نہیں میرا کیمرہ صحیح سائز ان کا بتا سکے گا یا نہیں یہ تو کافی بڑے ریبیٹس ہیں میں نے زندگی میں اتنے بڑے ریبیٹس نہیں دیکھے چک کریں بیوٹیفول یہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں ان کے ساتھ گائے کھڑی ہوئی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا ان کے سائز کا یہ دیکھیں بہت بڑے سائز کے ریبیٹس ہیں چلیں جی اس کو بھی ہیلو کر دیں گائے کا نمبر ہے ہاشا ہوگا بیوٹیفل بیوٹیفل کوئی ایک گائی نے ادھر بلایا تو ساری وہاں چلی گئی ہیں لگتا ہے کہ کھانے کا بندباس تو ہو گیا ہے اس سائیڈ پہ ساری چلی جا رہی ہیں دوستو ابھی ہم لوگ نے اپنی آئس کریم ختم کر لی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ابھی لیوٹاک اجازت دیجئے اور واقعی یہ آئس کریم ٹیسٹی تھی جتنی کی اس کی ایڈورٹائزمنٹ تھی یا جتنا لوگوں سے سونا تھا یہ واقعی اتنی جو ہے وہ مزے کی اور سب سے بڑی بار باہر آ کر ماحول یہاں پر پیٹھنا دن کو انجوئے کرنا ایک قسم کیا آپ کی پکنک ہو جاتی ہے آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں اور آپ ذرا دیسی سا ماحول آپ کو نظر آ جاتا ہے